پاکستانی فیملی ریکشن تو کیسے آپ صاحب میرا نمجاد ہے یار ملانا سنگنگ ہنمان چالیسہ ملاناؤں کو ہنمان چالیسہ پڑھتا دیکھ اسلامی دیشوں میں چھایا سناتن دھرم کا خوف مولانا وہ کدھر پڑھتے ہیں چالیس پا یہ تو دو سکے کہ مولانا پڑھے گا وہ تو سام سونک جائے گا وہ تو ایسا خموش ہو جائے گا بولے کبھی نہیں لیکن اب یہ واج کرتے دیکھتے ہیں بھائی صاحب آخر مولانا کس طرح سے مولان چالیسہ پڑھ رہے ہیں تو کارانت کرتے ہیں اوروں کے سکچین کی خاطر ہر سنکٹ میں گھرنا ہے یہی رام کے لے کے گھرے خان آ گیا اب بشوان جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا دوستوں جب بات اسلام دھرم کی ہوتی ہے تو یہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ اپنے دھرم کو لے کر وہ کافی کٹر ہوتے ہیں جی ہاں ہندو دیوی دیوتاؤں کی مورتی کو چھونا مہا پاپ سمجھتے ہیں اور بھاگوان کا نام لینا تو ان کے لیے مہا پاپ ہے اگر کسی نے لے لیا تو انہیں کافر گھوشت کر دیا جاتا ہے لیکن دوستوں آج زمائے بدل چکا ہے اسلام دھرم کے لوگ اسلام دھرم کو چھوڑ رہے ہیں اسلام دھرم کے لوگوں کو یہ پتا چل چکا ہے کہ ان کا اصلی دھرم کیا ہے بھرکا سمجھو ایک جیل ہے یہ بھی مولانا یار یہ دیکھو بھائی یار ایسے مولانا انڈیا میں دیکھنے کو بھی دے پاکستان میں تو نام ہی نہیں ملتا ہے نام ہی نہیں لے دے دہ رسولین کو بھی سمجھ آ گئی ہے اب تو مولانا بھی بکتی میں نہیں اور دھیرے دھیرے وہ اپنی دھرم واپسی اپنی گھر واپسی کر رہے ہیں بیٹے کو سمجھ دنیا کے کونی کونے میں ایسی گھٹنا ہے گھٹی جسے دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ وہ سارے لوگ سناتن دھرم کو اپنانے والے ہیں جی ہاں میں بات کرنا قرآن جلانے والی گھٹنا کو آپ نے دیکھا کہ بہت سارے دیسوں میں ان کے قرآن کو جبایا گیا اور اس بار تو حدی ہو گئے جب بنگلہ دیس پاکستان جیسا کٹر مسلم دیس جہاں پر قرآن کو جلا دیا گیا دوستوں اس سے یہ پتا چل جاتا ہے ان کو یہ بھی پتا چل چکا ہے کہ ان کے پروز ہندو تھے اور ہندو دھرمے ہی شانتی ملتی ہے کہاں پوجا کرنا چاہیے کہاں شانتی ملتی ہے یہ سب انہیں پتا چل چکا ہے ہندو چھوڑیے مسلمان بڑھ جڑ کر ساناتن دھرمے بھاگ لے رہے ہیں بھاگوان کی پوجا کرنے ہیں اور اسے بیچ کچھ ایسا ویڈیو سامنے آیا ہے جسے ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے جہاں پر مسلم سمودائے دوارہ بھاگوان ہنومان کی بھکتی کی جا رہے ہیں ہنومان چلیسہ پڑھا جا رہا ہے دوستوں یہ ہمارے لیے بڑھگر کی بات ہے کہ ساناتن کو ماننے والے دھیرے دھیرے بڑھتے ہی جا رہے ہیں کیا ہے پورا ماملہ جانیں گے آپ بنے رہیے گا ویڈیو کے انتک علیگر کے ایک مندر میں مسلمانوں دوارہ ہنومان چلیسہ کا پارٹ کرنے کا ایک ویڈیو بھائی ہو گیا ہے موسیقی جس نے بیواد کھڑا کر دیا ہے بیواد کا کارن یہ ہے کہ اکھیل بھارتیہ ہندو سینہ نیتا نے کتھت طور پر مسلمانوں کو مندر میں ہنمان چلیسہ کا پارٹ کرنے کے لیے مجبور کر دیا لیکن اکھیل بھارتیہ ہندو سینہ کے جیلہ آدھیف سچن وربا نے کہا ہے کہ انہوں نے کسی پر دباؤ نہیں ڈالا اور کبل ہنمان چلیسہ کا پارٹ کرنے کے لیے پروتصہیت کیا انسپائر کیا مندر میں بچوں سمیت قریب چھا لوگوں کا ہنمان چلیسہ کا پارٹ کرنے کا ویڈیو لیکورت سے پتہ چلتا ہے کہ سچن وربا نے مسلمانوں سے مندر میں ہنمان چلیسہ کا پارٹ کرنے کے لیے کہا تھا میں اکھیل بھارتیہ ہندو سینہ کا جیلہ آدھیف اور میں نے بیبھن سمودائے کے لوگوں کو سناتن دھرم کے بارے میں بتایا ہے اور جاگرکتہ پیدا کی ہے اور وہی کرنے کے لیے ہنمان چلیسہ کا جاپ کرنے کے لیے کہا ہے انہیں ایسا کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا گیا ہے سچن وربا بلکل ستے بول رہے ہیں کیونکہ سناتن دھرمیں کہیں جو جبردستی نہیں کی جاتے کبھی کسی کو ڈرہا دھمکایا نہیں جاتا جو بھی کیا جاتا ہے گیان کے پرکاس سے کیا جاتا ہے اتحاس گوا رہا ہے کہ جو جبردستی اسلام دھرم کا ہتھیار رہا ہے انہوں نے ہی لوگوں کو ڈرہا دھمکا کر ان کا جبرن دھرم پریورتن کر آیا یہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے اسی بیٹھ مفتی جاہید علی خان نے کہا کہ ہنمان چلیسہ کا پارٹ کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن اگر دوسرے سمودائے کے لوگوں کو ایسا کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے تو یہ سم ویدان کے تحت گیر کانونی ہے کچھ دن پہلے واران اسی کے ایک مندر میں ویدیسیوں دوارا انہوں نے چلیسہ کا پارٹ کا ویڈیو بھی وائرل ہو گیا دوستوں قریب ایک منٹ پانچ سیکنڈ کا یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد چرچہ کا ویشائے بن گیا ہے ویڈیو میں مسلم سماج کے لوگوں کے دوارا جیسری رام کا نعرہ لگایا جا رہا ہے جو کہ مسلم سمودائے کو حضم نہیں ہو رہا ہے ویڈیو کو تو ویسے تو لوگ سکاراتمک درشتی کون سے دیکھ رہے ہیں حالانکہ ویڈیو پر کچھ لوگ الگ الگ پرتکریائے بھی دے رہے ہیں دوستوں لوگ کچھ بھی کہے لیکن یہ قدم سارہانی ہے یہ قدم بہت یہ سنگر ہے اگوان ہنمان کی مقصد وہ بھی مسلم سمودائے گا یہ بڑی اچھی بات ہے کیونکہ اس سے ان کے بیچ شانتی ستھاپی ہوگی بھائی چارہ ستھاپی اور سماج کو ایک نئی دیشہ ملے گی دوستو ساناتن دھرم سکتے ہیں آنادی کال سے چلا رہا ہے جسے نے کوئی میٹھا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی میٹھا ہے دوستو آپ اپنے ویچار کمنٹ سکتے ہیں یہ در ویڈو ختم یار آپ خود سوچو کہ انمان مندر میں بیٹھ کے پیچھے گھلہ بیٹھا ہے ساتھ مدرسے کے بچے ہیں ساتھ بائیزہ بائی تنگ نمازی بیٹھے میں اور وہ انمان چلیسہ کا پارٹ پڑھ رہے ہیں اور ساتھ وہ بھی پڑھ رہے ہیں اور بھائی وہ بندہ کہتا ہے میں نے ان کو پوچھا گیا کہ یہ کیسے آیا ہے آہوا scorpion اور کہتا ہے انمان چلیسہ پڑھی ہے اور دیکھ لو پھر آگے کیا ہو یہ چیز انڈیا میں ہمارے پاکستان میں ہمارے پاکستان میں ہندو گئے ہیں ہمارے پاکستان میں مندر گئے ہیں ہمارے پاکستان میں ملوں کے دماغوں میں زہر ڈالا گیا ہے تو وہ بڑے ہوگئے چھوٹے ملے بڑے منطرہ سا چام ملے بنے ہوئے لیکن وہ ان کے دماغوں میں ادھر انڈیا میں زہر نہیں بھرا گیا لیکن آج دیکھو آج بھارت کا مولانا بھی سناتن دھرم کی طرف آہستہ آہستہ آتے جا رہی یہ جس طرح چیزیں نکل کر روز آ رہی ہیں میں کہتا ہوں کہ بھائی آج سے دس سالوں بعد میں کہتا ہوں وہاں پہ ملہ پندت بند کے گھوم رہا ہوگا یہ بات تمہاری بلکل میں ریالیٹی بتا رہو کیونکہ بھائی اگر مولانا بھائی سب سناتن دھرم کو جان رہے ہیں سمجھ رہے ہیں تو بھائی سب ان کو پھر پندت بندے سے پہلے ہوگا دیکھتا ہے دوسرا ساتھ مولانا جو چاہے علمان چالیس پہ پاڑ رہا ہے اور دوسرا مولانا ساتھ رام جی کا وہ کوئی چل رہا تھا اس پہ بھائی جھوم رہا تھا یہ چیزیں ہمیں ایکسپائر کرتی ہیں دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں ادھر کیا بنا ہوا ہے ادھر اپنی طرف دیکھتے ہیں تو یہ صرف کٹر بند ہی ہمیں نظر آتی ہے اور بھائی وہاں پر دیکھو کہ بھائی مولانا پاکستانیوں کو یہ ذرا ویڈیو تو دکھاؤ کہ وہاں کے مولانا مندر میں بیٹھ کے انمان چالیسہ یہ ایک 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 بڑی بات اور بھائی جو بھائی صاحب وہ ایک اور مولانا انمان چالیسہ کا خود پاڑا تھا بلکہ اس کو یائی تین یاد تھی تین چار مندے کھڑے تھے ان کو سلا رہا تھا یہ دیکھ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ کتنی اترہ اٹیکٹ ہو رہے تھے تو یار آپ کے کیا تھاٹ ہے بھائی صاحب اس ویڈیو کے بارے میں اترہی ویڈیو ختم کرتے تھے